میں سب سے پہلے سی ایم پنجاب اسپان بزدار میں آپ کو یہ مبارک دیتا ہوں کہ جس طرح آپ نے اپنا ٹائم لے کے اور ساری جو بھی پنجاب کے مختلف علاقوں کی ضروریات تھی ان سب کا جائزہ لے کے اور اب آپ پوری طرح سٹی بائی سٹی شہر بائی شہر آپ ایک پوری ڈیویلپنٹ کا کام شروع کرنے لگے ہیں میں ببارک اس لیے دیتا ہوں کہ بڑا ٹیمٹیشن ہوتی ہے جب ہم جو بھی ایک نئی گم مٹاتی ہے ساری قوم ان سے امید لگا لیتی ہے کہ وہ ایک دم بٹن آن کریں گے اور ایک دم تبدیلی آ جائے گی اور وہ بڑی ٹیمٹیشن ہوتی ہے کہ جلدی سے پیسہ تو عوام کا ہوتا ہے ٹیکس پیر کا پیسہ ہوتا ہے جلدی سے پھینکنا شروع کرو اور اگر کچھ کام نہ بھی کرو تو اشتہاروں پہ اتنا پیسہ لگا دو کہ ویسی پبلک شور مچا دے کہ جی واقعی کوئی کام ہو رہا ہے تو یہ جو سوچ سمجھ کے جائزہ لے کے یہ جو آپ ڈیولیپنٹ شروع کرنے لگے ہیں اور خاص طور پر یہ جو آپ سیالکورٹ کے لیے آپ نے ایک کمپریہنسیف پلان بنایا ہے پانی کا سیوریج سسٹم کا پاکس بنائی ہیں جو کہ بہت ضرورت ہیں سیالکورٹ میں کیونکہ میں تو سیالکورٹ کو دیکھ رہا ہوں باقی شہروں کی طرح انپلانڈ سیٹلمنٹ ہوتی جا رہی ہے پھیلتا جا رہا ہے شہر اور جیسی اگر انپلانڈ شہر پھیلے گا نہ ادھر کا سیوریج سسٹم ہوگا نہ پانی کا سپلائے ہوگا نہ سہی مانے میں آپ ان کو سروس کر سکتے ہیں بجلی گیس وہ مہنگی ہوتی جاتی ہیں جترہ شہر پھیلتا جاتا ہے اور پلاننگ کے بغیر سیٹلمنٹ ہوتی ہے تو یہ اب جو ہماری کوشش ہے کہ سارے شہروں کے ماسٹر پلان بنے پہلے کہ ہر شہر کا ماسٹر پلان بنے اس کو پھر ایک رنگ فینس کریں کہ شہر ایک حد کے باہر نہیں جا سکتا کیونکہ اگر شہر اس طرح ہی پھیلتے رہے تو آخر میں تو ہماری بڑھتی ہوئی عبادی ہے یا تو کھانے پینے کی چیزوں کی کم ہوتی جائے گی عبادی بڑھ رہی ہے اور اگر زمین زرعی زمین کم ہوتی جا رہی ہے تو آگے جا کے تو ہمارے آنے والی نسلوں کے بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا لہٰذا ابھی صحیح شہروں کی پلاننگ ہو ماسٹر پلان بنے اور پھر شہروں کو صحیح بانے میں ان کے اندر جو جو امینٹیز جو ایک شہری کو چاہیے ہیں سیورج سسٹم ساتھ سے زیادہ اگر سیورج سسٹم شہر کا نہیں بنتا تو بیماریوں سے بچوں کو کس کس قسم کی بیماریاں ہوتی ہیں پانی کا جو ووٹر سپلائی ہے وہ کنٹیمنٹ ہو جاتا ہے وہ مل جاتا ہے سیورج سسٹم کے ساتھ اور پھر جو گندگی پڑی ہوتی ہے جو ویسٹ ہوتی ہے اس کا الہدہ ایک شہر کے اندر جو نظر آتے ہیں سارے شہروں میں سو اس لیے یہ جو آپ نے سارے شہر ابھی ساہی وال اور سیالکورٹ سے شروع کر رہے ہیں سترہ عرب کا پروجیکٹ دی ہے یہ بڑا کامپریہنسیو ہے سوچ سمجھ کے دیا ہے اور اس سے ایک دم سیالکورٹ کے لوگوں کو فرق نظر آئے گا ائرپورٹ کا تو میں پہلے سے جب یہ ائرپورٹ بنا تھا میں نے سیالکورٹ کے لوگوں کو مبارک دی کیونکہ یہ خود بزنس کمیونٹی نے بنایا تھا اور آج اپنی ائرلائن سیال ائر شروع کی ہے جس کی ہم نے آج آہ اناؤگریشن کی ہے اس کا بھی میں بزنس کمیونٹی کو مبارک دیتا ہوں اور اس کے علاوہ جو میرے خیال میں آنے والی ہماری نسلیں جو سب سے زیادہ اپریشیٹ کریں گی جو آج ہم نے سٹون لینگ کی ہے ٹیکنالوجی کی یونیورسٹی انجینئرنگ ٹیکنالوجی اور اپلائیڈ سائنسز کی یونیورسٹی کا یہ میں اس کا کریڈٹ دیتا ہوں ڈاکٹر اتاو رمان پاکستان کے بہت بڑے سائنٹسٹ اور اور جنہوں نے پاکستان کی تعلیم کے لیے بہت بڑا کام کیا ہوا ہے ہائر ایجوکیشن انہوں نے شروع کی تھی جنرل مشرف کے زمانے میں اور ان کی جو اپنی انسٹیٹیوٹ ہے اس وقت کراچی میں وہ انٹرنیشنل لیول کی ہے تو انہوں نے پہلے ہماری مدد کی جب ہماری گورنمنٹ پختون خواہ میں تھی تو ایک آسٹریا کے ساتھ اپلائیڈ سائنسز اور انجینئرنگ کی یونیورسٹی آج ہریپور میں اب شروع ہوئی ہے وہ شروع کی تھی ہمارے دور میں جب ہم پہلی پختون خواہ میں ہماری اکومت آئی تو اس کو اب جا کے بلکہ جس طرح میں اب تو خیر ہمارے کرونا کی وجہ سے بند ہو چکے ہیں ایجوکیشن انسٹیوشنز لیکن وہ اب شروع ہو گئی ہے اور یہ یاد رکھیں کہ قومیں یہ اس طرح کے ہائر ایجوکیشن انجینئرنگ سائنس ان کی جو انسٹیوشن ان کے پر قومیں اٹھتی ہیں برطانیہ دو ان کی قولیٹی یونیورسٹیز تھی آکسٹڈ اور کیمریج ان دو یونیورسٹیز نے برطانیہ میں سائنٹس دیئے انٹیلیکچولز دیئے لیڈرز دیئے تو وہ ہمارے پاس بدقسمتی سے ہم نے وہ زور ہی نہیں لگایا ہماری قولیٹی انسٹیوشنز بنانے میں اب جو زمانہ ہے وہ سائنس اور ٹیکنالوجی کا ہے اور بڑی تیزی سے دنیا بدل رہی ہے ٹیکنالوجی کے اندر جس طرح کے چینجز آ رہے ہیں دنیا کی تاریخ میں کبھی ایسے چینجز نہیں آئے تو اس لیے یہ جو آج ہم نے سٹون لینگ کی ہے اور انشاءاللہ اب یہ بڑی تیزی سے یہ آپ تین سال میں وہ بنی تھی ہریپور کے اندر جو انسٹیوٹ ہے اور وہ آسٹریا کی قولیٹی انجینئرنگ یونیورسٹیز کے ساتھ اس کے ساتھ کولیبریشن کی ہوئی ہے اور پھر چائنہ کی ٹیکنالوجی کی یونیورسٹیز سے کولیبریشن ہے اسی طرح ڈاکٹر اتا رومان اب کام کر رہے ہیں کہ ابھی سے انہوں نے شروع کر دیا ہے کہ کونسی قولیٹی کی ایک تو آسٹرین یونیورسٹیز ہیں کونسی قولیٹی اپلائیڈ سائنسز کی اور ٹیکنالوجی کی یونیورسٹیز جس سے کولیبریشن ہوگی جو اب سیالکورٹ کے اندر ٹیکنالوجی کی انسٹیوٹ بن رہی ہے میں اس کے علاوہ جو مجھے آج بڑی خوشی ہو رہی ہے سیالکورٹ میں آ کے کہ مجھے خوشی یہ ہے کہ سیالکورٹ کے لوگوں کے اندر ہمیشہ بڑی ایک وائبرنسی تھی ایک ان کے اندر یعنی جس طرح کی پاکستان کے اندر جو ہماری گورنمنٹس نے کبھی مدد ہی نہیں کی ایکسپورٹ انڈسٹری کی انہوں نے کبھی ہماری انڈسٹری کو اس طرح جو نائنٹین سکسٹیز میں ایک دفعہ پچاس سال پہلے تب جس طرح ہماری گورنمنٹس نے ہماری انڈسٹری کو مدد کی تھی اس کے بعد کبھی پاکستان کی انڈسٹری کی مدد نہیں کی گئی اس کے باوجود سیالکورٹ کے انڈسٹریلسٹ ان کے اندر اتنی جنون اور جذبہ تھا کہ اس کے باوجود یہ مسلسل محنت کرتے رہا اور سیال کورٹ کو انہوں نے پاکستان کا ایک ایکسپورٹ کا حب بنائے ہوا تھا تو مجھے خوشی یہ ہے کہ اب ایک ایسی گورنمنٹ آئی ہے جس کی پولیسی یہ ہے کہ ہم نے اپنی ایکسپورٹس بڑھانی ہے اور ہم نے اپنی انڈسٹری کی اب مدد کرنی ہے موسیقی